میں بھارتی اداکارہ اور موڈل پونم پانڈے کو سروائیکل کینسر کی مہم کے لیے اپنی موت کا جھوٹا ڈراما رچانہ مہنگا پڑ گیا بھارتی میڈیا کے مطابق اول انڈیا سینیما ورکرز اسوسییشن نے پونم پانڈے کے خلاف ایف آئی آر درش کرنے کا مطالبہ کر دیا اسوسییشن کی جانب سے کی گئی ٹوٹ میں کہا گیا ہے کہ اداکارہ کا یہ عمل غلط اور ناقابل قبول ہے اس خبر کے بعد سے لوگ فلم انڈسٹری میں ہونے والی امواد کی خبروں پر یقین کرنے سے کترائیں گے انڈسٹری میں کوئی بھی عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس حد تک نہیں آتا ٹوٹ میں پونم پانڈے کے خلاف ایف آئی آر درش کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی مینجر نے بھی جھوٹی خبر کی تصدیق کی لہذا مینجر کے خلاف بھی ایف آئی آر درش کی جائے واضح رہے کہ ادکارہ پونم پانڈے کی ٹیم کی جانب سے دو فروری کو ادکارہ کے موت کی خبر ان کے آفیشل انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تھی جس کے بعد خود پونم پانڈے نے اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ زندہ ہیں اور انہوں نے سروائیکل کینسر کی مہم کے لیے موت کی جھوٹی خبر پھیلائی تھی سٹار نیوز جیو پاکستان کے لیے